ہمارا زبردست بنو بی پلاو ملنگ جان بنو بی پلاو پیچھے صدیق بھی تھا لیکن مجھے چونکہ یہ یہاں پہ زیادہ تر اس کا نام میں نے سنا واہ تھا صدیق بات ہے ان کا یہ شروع ہو رہا ہے یہاں پہ ان کا پہلے فش باروی کیوں ہے پھر آگے ان کا مختلف ہے اور یہ سامنے سارا بنو ملنگ جان بنو بی پلاو یہ بھائی کر رہے ہیں زبردست قسم کی فش فرائے اور زبردست قسم کی یہ دیکھیں دیکھ چوپے دیکھ کے یہاں پہ خالی ہو رہے ہیں وہاں پیکس بن رہے ہیں یہ ہے جی ملنگ جان بنو بی پلاو یہ ہمارا آرڈر ارے واں 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 کوئک سرویس ہے جناب یہاں پہ کوئک زبردست زبردست یہ پلاو یہ ان کا نمکین روش ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ لوگیاں ہے اور یہ ساتھ میں کواب ہے میں بتا تھا کہ مجھے ویڈیو میں لازمی لینا ہے تو میں نے ان کو لے لیا بھائی کیا نام ہے آپ کا اسمائل نام ہے کہاں سے کہاں سے کہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم ٹو بنو بی پلاو ملنگ جان بنو بی پلاو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملنگ جان بنو بی پلاو ہے ابھی تک یہاں اتنا رش نہیں ہے میں باہر پارکنگ ہوں لیکن بہت زبردست قسم کا لگتا ہے اندر محول ہوگا میں ابھی اندر نہیں گیا ایک یونیک سے ویڈیو کافی دن سے میں اس امتدار میں تھا کہ کب اس کی طرف چکر لگتا ہے تو ہم لوگ جائیں گے اور بنو بی پلاو کھائیں گے تو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بنو بی پلاو میں کیا کیا بن رہا ہے اور ملنگ جان بنو بی پلاو ترنول میں کیا کیا بن رہا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور مزے کا پلاو انجوائے کرنے کے لیے آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے پسند آتی ہے تو لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا آج ہم آپ کو فل ریویو دیں گے کہ ملنگ جان بنو بیف پلاو آخر ہے کیا تو چلتے ہیں دکھاتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ ہے جو داب اس کی انٹریس ترنول پہ اور یہ اس طرف سارا محول ہے اور یہ ہے ملنگ جان بنو بیف پلاو دا فیمس ترین فیمس ترین جسے میں کہوں گا فیمس ترین بنو بیف پلاو ہے یہاں پہ ہم آگے جائیں گے کیا دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ساری اتنی بڑی پارکنگ ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں تو کوئی پروبلم نہیں گاڑی آپ کے پاس تب بھی کوئی پروبلم نہیں اور اس طرف سارا محول ہے پہلے میں یہاں سے آپ کو دکھاؤں گا یہاں میرے خیالہ مشلی وغیر اور بار بی کیو تیار ہو رہا ہے اور پھر ہم آگے جائیں گے اور دیکھیں یہ کیا روٹین بنتی ہے آپ نے ہمارے ساتھ رہے ہیں اسے ان کا یہ شروع ہو رہا ہے یہاں پہ ان کا پہلے فیش بار بی کیو ہے پھر آگے ان کا مختلف ہے اور یہ سامنے سارا بنو ملنگ جان بنو بی پلاو ہے میں آپ کو دکھاؤں پہلے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ جناب ان کی فیش فرائے ہیں اس طرف فیش ساری پڑی اور یہاں پہ فرائے کی جا رہی ہے یہاں پہ اس کو تیار کر کے اور اس کے بعد آگے اس کے بعد ان کا آگے با بی کیو بھی ہے سجی بھی ہے ان کے پاس اور بنو بی پلاو اور بی پلاو تو پھر ان کا سپیشل ہے یہاں پہ جناب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھائی کر رہے ہیں زبدز کے سب کی فیش فرائے اور ریٹس پہ رہے ہیں خیال آپ کو اندر مینیو میں جا کے ہم بتائیں گے پلاو یہاں تک یہ کافی ہے یہاں پہ وہ دیکھیں وہ آرڈرز لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آہ 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 مسانہ لگی ہوئی اور یوں یہاں پہ اس کو زبردست جناب زبردست پھل محول ہے یہاں پہ ابھی یہاں تھوڑا مجھے رونک نظر نہیں آئی کیونکہ باہر کوئی اتنا ان کا خاص کو سسٹم نہیں بنا رہا ہوں اچھا میں نے ان سے پوچھا یہ کہہ رہا ہے یہ سارا سسٹم اندر ہی ہے اندر جا کے محول ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں روٹین ہے یہاں پہ ابھی تک مشلی فرائے ہو رہی ہے پھر آگے چلتے آگے دیکھتے کیا ہو رہے ہیں ہاں جی یہاں پہ ان کی سجی بڑھ رہی ہے سلام علیکم سا یہاں پہ ان کی سجی بڑھ رہی ہے اس کے بعد آگے میرے خیالہ مچھلی کی باربی کیوں ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں یہ آگے جا کے پوچھیں گے یہاں پہ ان کی سجی تیار ہو رہی ہے اور یہ ان کی سامنے انٹرس ہے ملانگ جان بنو بی پلاو گی میرے خیالہ باہر سے آڈر لیا جاتا ہے اور پھر آگے اندر آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اندر کس طرف گئے ہیں یہ نہیں پتا یہ ان کی مچھلی کٹنگ ہو کے اور آ رہی ہے اب اس کے بعد یہاں پہ اس کو میرے خیالہ مسالہ لگاتے ہیں اور مسالہ لگانے کے بعد یہاں پہ زبردست کے سبگی یہ دیکھیں یہ مچھلی تیار ہو رہی ہے میرے خیالہ اس کے بعد اس کو یہ پلائی والا کام ہوگا اس کو فرائے کریں گے جیسے جیسے آرڈر ساتے ہیں ایسے ایسے چلتے ہیں اچھا یہ آگے چکن چیسٹ پیس جناب میرا اور چکن ٹکا یہاں پہ تیار ہو رہا ہے بابی کیونکہ ساری ورائٹی یہاں پہ موجود ہے اس سے آگے آپ چلے تو پورے پورے بکرے ہیں جناب یہاں پہ پورے پورے بکرے ہوئی 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 زبردست سب کچھ ہو گئے آپ میں اس کے علاوہ یہ ان کی انٹرس ہے بڑی زبردست سب کی انٹرس بنائی ہوئی ہے اور میرے دو ساتھ لوگ تھے وہ پتہ ہی کہاں چلے گئے ہیں بھائی تھا میرا اور وہ کہاں چلے گئے ہیں یہ سامنے میرا خیال ہے شاید کاؤنٹر ہے یہاں سے میرا خیال ہے کچھ اس طرف ہاں اس طرف یہاں فیلنگ ہو رہی ہے اور یہاں سے چاول اندر جا رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے ان کے یہاں سے اندر ٹراسفر ہو رہا ہے سارا ملانگ جان کا سپیشل بنو بیپ لاؤ اس کے علاوہ کیا ہے یہ میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا اور ان کی سرویس میں نے دیکھی کافی صفائی پسند ہے اور یہ جو سب سے اچھی بات ہے یہاں کی کہ بڑی خوبی اور دل سے اجازت دی گئی ہے کہ آپ بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں کسی کسی جگہ پہ آپ یوٹیوبرز جب جاتے ہیں تو آگے سے آؤ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں جی ویڈیو نہیں منا لیکن یہ بہت اچھی بات ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیسے آیا یہ بنو بیپ لاؤ یہ سامنے یہ ہے جی ہمارا زبردست بنو بیپ لاؤ ملانگ جان بنو بیپ لاؤ پیچھے صدیق بھی تھا لیکن مجھے چونکہ یہ یہاں پہ زیادہ تر اس کا نام میں نے سنایا تھا صدیق بات ہے اور ویسے بھی ہم پلاؤ شوق سے کھاتے ہیں تو بہت مزے کا لگ رہا ہے اب یہاں پہ جب یہ ہو کے جائے گا تو ماشاءاللہ بہت وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن ماشاءاللہ یہ ان کی سب سے اچھی بات ہے کہ بڑی بخوبی انہیں نے مجھے اجازت دیا ہے ویڈیو بنانے کی اور یہ جناب بیپ لاؤ آپ دیکھیں بہت زبردست یہ ایک ہزار روپے کلو ہے اور یوں یہاں پہ یہ یہ پہلے یابس کو دولا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بیک کیا جاتا ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے بنانگا بنو بیپ لاؤ ترنول کی میری اب تک کی سب سے خوبصورت ویڈیو ہونے والی ہے یہ ہے اس چینل پہ دائی سے تین سو ویڈیوز موجود ہیں لیکن میرا خیال ہے سب سے ایور بیسٹ ویڈیو ہونے والی ہے یہ ویڈیو پہ ساننا گیا تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا ہے یہ بڑے دن سے خواہش تھی میری تقریبا پشلے ایک سال سے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کب ہم لوگ یہاں پہنچیں گے اور ماشا اللہ ماشا اللہ اس میں ویڈیوز میں بتایا جاتا ہے کہ جتنے چاول ہوتے ہیں اس سے آدھا گوشت ہوتا ہے یا اس کے برابر گوشت ہوتا ہے جتنے چاول جتنے چاول پچیس کلو چاول ہے وہ پیسٹ کلو گوشت ہے پیسٹ کلو گوشت اس میں ماشا اللہ اس میں پچیس کلو چاول اور پیسٹ کلو گوشت ہوتا ہے یہ ایک ہزار پر پڑ کے جی آپ کو پڑتا ہے آپ چاہے تو اسے گھر کے لئے پیک کروا کے لے کے جا سکتے ہیں چاہے تو یہاں کھا سکتے ہیں یہاں پہ میرا خیال ہے زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لئے لیکن آپ گھر بھی لے کے جائیں گے ہم تو گھر بھی لے کے جائیں گے اور یہاں بھی کھائیں گے بہت عالی کے سنگوہ مغول ہے یہاں پہ اور اندازن خان سب کتنا لگ جاتا ہے تقریبا تقریبا گیارہ بارہ گیارہ بارہ دیکھ چے مطلب کتنا پچیس دائی سو کلو چاول اور ساڑھے چھے سو کلو گوشت ماشاءاللہ 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 یہ ڈیلی کی روڈین ہے اور رش کب زیادہ ہوتا ہے رشتوار کو زیادہ ہوتا ہے رشتوار کو زیادہ اچھا یہ ان کا نمکین روش ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ باہر سے دروازہ انٹر ہو رہا ہے راستہ انٹر ہو رہا ہے یہ چھوٹا مطلب نیچے چھوٹا ہال ہے اوپر بڑا ہال ہے میں آپ کو بڑا ہال بھی دکھا تھا یہ چھوٹا ہال ہے اور یہاں پہ یہ ساری سٹنگ ان کی بنی ہوئی ہے اس کے بعد میں آپ کو اوپر لے کے چلتا اور اوپر محول دکھاتا ہوں کہ کیا محول ہے یہاں سے ان کا اوپر فیملی ہال کے لیے جاتا ہے میں آگے فیملی ہال میں نہیں جاؤں گا بس آپ کو دکھا دوں گا کہ یہاں پہ فیملی ہال ہے یہ ان کا اوپر والا ہال ہے درمیان میں فیملی ہال تھا نیچے تھوڑا تھا اور یہ بڑا ان کا بڑا ہال ہے اوپر جگہ کافی کھلی ہے ماشاءاللہ اور ہر طرف ہی تقریباً ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی تک اتنا رش نہیں ہوا لیکن پھر میں بھی اچھا رش ہے لوگ جو ادھر جو آرہے ہیں اور ماشاءاللہ کھلاؤ میں نے تھوڑا سے چیک کیا ہوا آپ کو ریو دیں گے ہم بہت ہی عالی قسم پھلاو ہے یہ ہمارا آرڈر ارے واا 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 کوک سرویس ہے جنہا آپ یہاں پہ کوک زبردست زبردست یہ کھلاؤ اور کیا بات کیا بات ہے کیا بات ہائے 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 اور یہ فل بہول ہے زندگی بھی پہلی دفعہ شاید آپ نے میری چانل پر دائیس سے تیت سو ویڈیو دیکھیں گی پہلا کھانا ہے یا پہلا دبردہ چیز ہے جس کا میں ریویو دینے جارہا ہے آپ ریویو دیکھیں اور اس کے بعد بتائیے گا میرا ریویو دینے بھی آپ کو کیسے لگا اور یہاں میں ٹیسٹ آپ کو چیک کروا دیتا ہو سب سے پہلے یہاں چیک کرتے یہ دیکھیں جتنے چاول ہیں اس سے دبل ہی تقریبا گوشت ہے میں نے باہر بھی اس سے پوچھا تھا یہ کہتا ہے جی پچیس کلو کا دیجکہ ہوتا ہے پیسٹھ کلو چاول ہوتا ہے اس میں پچیس کلو اور پیسٹھ کلو اس میں گوشت ہوتا ہے تو یہ اب اس میں آپ چیک کریں یہ کتنا زبردست ہے بیپ اور اب اس کا ٹینڈر چیک کروا دیتے ہیں آپ کو دیکھیں دیکھیں بلکل ہاتھ سے ہاں بلکل ہاتھ سے اکتا نرم ہے کہ ہاتھ سے یہ ٹوٹ رہا ہے اور اب وہ ساکب مبین کی طرح ہم اس کی ایک آپٹیمم بائٹ بنائیں گے اور اس کے ساتھ یہ رائتہ ہم نے بنوایا ہے تو آپٹیمم بائٹ بنوا لیتے ہیں پہلے صرف ہم چاول چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا روڈین ہو پہلے سمپل چاول کی ایک بائٹ لے لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں یہ تھوڑا گرم بھی ہے لیکن پھر بھی زیادہ گرم گرم کا ریویو زیادہ آئے گا ہم نائی بہت زیادہ اچھا اور اچھا نائی زیادہ برا میڈیم سا لیکن ٹیسٹ اور جتنے میں نے اب تک پہلے کھایا ہے ان سے اچھا ہے اب ایک آپٹیمم بائٹ بنا لیتے ہیں ساکبوں بھی بنا لیتے ہیں یہ ہم نے لیے اس میں چاول اور یہ تھوڑا اوپر ہم اور بھی گوشت ڈال لیتے ہیں یہ گوشت آگیا جی اور بھی اوپر اور یہ اوپر آگیا کیا آگیا جی یہ رہتا آگیا یہ بن گیا اپٹیمم بائٹ ہمارے اور اس کا اپٹیمم بائٹ کے بعد فائنل لیویو دیئے رہے ہیں کیا بات ہے میں آپ کو یہاں سے بتا نہیں سکتا لیکن آپ یہاں آئیے لازمی آئیے اس کے بعد آپ کو پہلے جائے گا یہ کیا بہت عالی ہے موڑ اوٹ بہت عالی ہے یہ ہے جی دوسرا پتیلہ آگیا ہم لوگ بھی کھا پی کے یہ ریویو دے کے آپ کو آگئے ہیں واپس اور پھر سے تھوڑا سنکی بھی فرمایج تھی اور میرا بھی اپنا دل تھا کہ میں تھوڑی سی اور اس کی بنا لوں اب دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں دیچکے میں پچیس کلو چاوال ہوتے ہیں اور ساٹھ کلو پیسٹھ کلو بوشتوں اور ہم لوگوں نے اپنے لیے بھی کھایا گھر کے لیے بھی بیک کروا لیا اور یہ جوڑتے دوں گا ہے نا اور اس سے خوشبو جو ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ کتنی مزے کیا زائقہ بہت عالی تھا وہاں پہ یہ ساری پیکنگ مطلب وہاں پہ تول گئے آدھا کلو ڈیڑھ کلو جو بھی آپ کا آرڈر ہے اس کو پیک کیا جاتا ہے اور پہ جوایا جاتا ہے ان بھائی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے ویڈیو میں لازمی لینا ہے تو میں نے ان کو لے لیا بھائی کیا نام ہے آپ کا اسماعیل نام ہے کہا سے کہا سے کہا سے اچھا پیشاور ذہن نے کہا تھا کہ مجھے لازمی ویڈیو میں لینا ہے تو میں نے دوبارہ ان کو ویڈیو میں لے لیا آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے اور میں پھر سے کہوں گا کہ مرانی جان بنو پی پڑا میں آپ نے لازمی آنا ہے نار ایڈ کی اتنی پریشانی ہے صفائی بہت آلہ ہے سرویسز بہت تیز ہیں ایک آدھے گھنٹے بھی ہم لوگ فری ہو گئے سارا کچھ اپنے ویڈیو بھی بنا چکا اور کھا بھی بھی چکے سرویسز آلہ ہیں صفائی کا نظام بہت اچھا ہے آپ ضرور آئیے گا اور ہمیں کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کا بھائی ہے اب تک خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ہم جد ملیں گے پھر کسی اور ایک نہایتی ڈیلیشیسی ویڈیو میں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا